مجھے افسوس ہے کہ ہمارے وزیراعظم نے ایسی بات کرتی ہمارا اسلام ہمارا اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ برابری سے چلو کبھی ہمارے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے مذہب کو بری طرح سے دیکھو بلکہ ہر وقت کہا کہ دوسرے مذہب کی بھی عزت کرو جس طرح تم اپنے دین کی عزت کرتے ہو دوسرے دین کی بھی عزت کرو کبھی ایسا نہیں ہوگا وزیراعظم کہ مسلمان کبھی بھی کسی ماں کا کسی بہن کا منگل سوتر چھینے گا وہ مسلمان نہیں ہیں وہ کبھی اسلام کو سمجھتا نہیں ہے ایک شخص کو آپ مارو گے تو یاد رکھنا اس میں وہ پھر اللہ کے طرف سے کہتا ہے وہ لاکھوں کا قتل ہے انسانی قتل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے میں بھی مسلمان ہوں مگر میرے قرآن نے مجھے یہ نہیں سکھا یہ دوسرے سے نفرت کرتا ہے میں اتنا ہی ہندو سے محبت کرتا ہوں جتا میں سکھ سے مسلمان سے محبت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ بھی ترقی کریں گا ہم بھی ترقی کریں گے اسی سے یہ بھارت ہوگا آپ کی طرف سے محبت کرتا ہے 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 ٹھوٹن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی اپنے وزیراعظم کو بٹھانا چاہیں گے جو جب تک وہ زندہ ہیں وہ رہیں گے دوسرا آئے گا وہ بھی چلائے گا نہیں تو مجھے یہ بتائیے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دو ہزار سینٹالیس تک کیا یہ دو ہزار سینٹالیس تک رہیں گے وہ کیسے ہیں ان نے سوچ کے رکھا ہے کہ ہم نے کوئی الیکشن نہیں کرنا اور ہم نے بیٹھنا آئیزی قرصی پہ جو مرضیہ کرنا ہے اور کر رہے ہیں الیکشن کمیشن جو بنتا ہے اس میں کیا تھا چیپ جسٹس تھا اب انڈیا گورنمنٹ اب انڈیا کا تھا اور اپوزیشن کا لیگر تھا چیپ جسٹس کو ہٹانے کی کیا ضرورت پڑی ہے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہاں دو حکومت کے نمائندے ہیں ایک اپوزیشن ہے وہ کیا کر سکتے ہیں جو ان کی مرضیہ وہ کریں گے ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ اسیمبلی الیکشن ہوں گے کب ہوں گے یہ تو الیکشن کب ہوں گے یہ تو سپریم پورٹ نے کہا ہے کیا پتا اگر یہ دھیت جائیں گے کہ سپریم پورٹ بھی دو بات ہیں گے مجھے افسوس اس بات کا ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے مٹکینوں سے گزارش کرنا چاہوں وہ آزاد صاحب ہوں آزاد لون صاحب ہوں وہ بخاری صاحب ہوں انہیں یہ دیکھنا چاہیے جن کی طرف سے وہ کھڑے ہیں ان کا رویہ کیا ہے مسلمانوں کے لئے بس میں ان سے یہی کہنا چاہیے جن مسلمانوں کو یہ مرگلہ رہے ہیں آج کیا وہ مسلمان کٹ بچیں گے اگر یہ واپس آئے نہ صرف جمہ کشمیر کے کیا ہندوستان کے مسلمان کی عزت رہے گی یا نہیں رہے گی ان سے یہ سوال پوچھئے وہ بچیں گے